ملک بھر میں ایک ہی دن میں کوئیٹ نائنٹین سے آج سب سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں اور امواد بھی واقع ہوئی ہیں اس طرح ملک بھر میں کورنا وارث سے متاثرین کی تعداد بڑھ کر اب چھالیس ہزار چار سو تین تیس تک جا پہنچی ہے گزشتہ چوبیز گھنٹوں کا دوران تین ہزار نو سو نئے مضبط معاملات سامنے آئے ہیں مرکزی وزارت سہت کی جانب سے یہ بات بتائی گئی گزشتہ چوبیز گھنٹوں میں اس ملک بھر میں ایک سو پچانوے افراد کی موت واقع ہوئی اور ملکی سطح پر اب تک مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار پانس سو ارسد تک جا پہنچی ہے حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے آداد شمار کے مطابق فیلحال ملک بھر میں نوول کورنا وارث کے بتیس ہزار ایک سو تیس مریضوں کا علاج جاری ہے جبکہ اب تک اس مرز سے بارہ ہزار سات سو چھبیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں ریاست مہاریسٹہ اب تک سب سے زیادہ متاثرہ ریاست بن چکی ہے جہاں چودہ ہزار پانس سو اکتالیس معاملات سامنے آئے ہیں اور پانس سو تریاسی لوگوں کی یہاں امواد ہوئی ہیں ریاست تلنگانہ میں کورنا وارث کوئیٹ نائنٹین کا اصل کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے گودشتہ روز گریٹر حیدرباد منسپل کورپریشن علاقے سے صرف ایک شخص میں مضبط علامت سامنے آئی اور اس طرح ریاست میں مضبط کیسز کی تعداد ایک ہزار پچیاسی تک جا پہنچی ہے ریاست میں پوزیٹیف کیسز کی تعداد کم ہونے کے باوجود حکومت کی جانب سے کورنا وارث کی روک تھام کے لیے سخت ایتیاتی اخدامات کیا جا رہے ہیں ریاست میں صحتیاب ہونے والے متاثرین کی تعداد بھی کافی بہتر ہے مزید چالیس افراد کو صحتیاب ہونے کے بعد جلدی ڈسچارج کیا جانے کا امکان ہے اس طرح گودشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران متاثرین میں صحتیابی کا تناسب بڑھ کر پچاس سے ترپن فیصد تک جا پہنچا ہے فلحال گاندی ہاسپٹل میں چار سکتالیس مریضوں کا علاج جاری ہے ریاست بھر سے کسی کی بھی اس مرد سے فلحال موت کی خبر نہیں ہے اور یہاں جملہ اب تک انتیس اموات درج کی گئی ہیں صحت کے عدداروں کا کہنا ہے کہ ریاست میں لوگ ڈان کی وجہ سے کرونا وارس کو روکنے میں کافی مدد ملی ہے اور نئے معاملات فلحال سامنے نہیں آ رہے ہیں وہیں دوسری طرف ریاست آندر پردیش میں کرونا وارس سے ایک اور شخص کی موت واقع ہوئی ہے اور یہاں نوال کرونا سے مرنے والوں کی تعداد چونتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ گودشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نئے مضبط کیسز کے سرسٹھ معاملات سامنے آئے ہیں ریاست بھر میں کرونا وارس سے متاثرین کی تعداد ایک ہزار ساس سترہ تک جا پہنچی ہے وجہ وارہ سے جاری کردہ ہیلت بولٹین میں بتایا گیا کہ کل صبح نو بجے سے آج صبح نو بجے تک جملہ سرسٹھ معاملات سامنے آئے ہیں نئے سرسٹھ معاملات میں ازلے کر نول سے پچیس معاملات درش کیے گئے جبکہ چودہ افراد کا تعلق ریاست گجرہ سے ہے گودشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریاست بھر میں آٹھ ہزار دو سو ترسٹھ مشتبہ افراد کی نمونوں کی جانچ کی گئی جس میں سرسٹھ معاملات سامنے آئے ہیں ایک اور شخص جس کی نو بل کرونا کے وجہ سے موت ہوئی ہے کا تعلق زلے کرشنا سے ہے اور اس طرح ریاست میں بننے والوں کی تعداد چونتیس تک جا پہنچی ہے ریاستی حکومت نے طے کیا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے مزدوروں اور ملازمین کو ان کے آبائی مخان تک پہنچانے کے لیے خصوصی چالیس شارمک ٹرینی تلنگانہ سے چلائی جائیں گی یہ خصوصی ٹرینی حیدرباد، ورنگل، کھمم، راما گنڈم، دھرمہ چرلہ اور دیگر ریلوے سٹیشن سے بیہار، اڑیشہ، جھارکن، وزڈ بنگال اور دیگر ریاستوں کو روانہ ہوں گی وزیرالہ تلنگانہ چند شکر راؤن ہی خصوصی زیادہ اجلاس کے بعد سرکاری عدداروں کو زمن میں ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے اور جو نقل مکانی کرنے والے مزدور اپنے آبائی مقام جانا چاہتے ہیں انہیں ان ٹرینوں کے ذریعے روانہ کرنے کی ہدایت دی وزیرالہ نے ساؤس سنٹر ریلوے کے جنرل مینجر گجنہ مالیہ سے بات کرتے ہوئے انہیں جنگی خطوط پر اقدامات کرنے اور ان مزدوروں کو راحت پہنچانے کی ہدایت دی مرکزی وزارت داخلہ کے جانب سے تیسرے فیس کے لوگ ڈاؤن میں دیئے گئے راحت کے اعلان کے بعد کئی ایک ریاستیں اس پر عمل آوری میں لگی ہوئی ہیں گرین، آرنج اور ریڈ زون میں مختلف سرگرمیوں کی ارائدہ ارائدہ اجازت دی گئی ہے مرکز کی جانب سے یومیا مزدوری کرنے والے مزدوروں، مائگرینٹ ورکرز اور دیگر لوگوں کی پریشانیوں کو مدرزہ رکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن کے تیسرے مرلے میں کچھ راحت دینی کا اعلان کیا گیا ہے اروہی بہار سے تعلق رکھنے والے تقریباً ایک ہزار دو سو پچاس نقلقبانی مزدور آج اپنی گھروں کو روانہ ہوئی گھٹکے سر الوے سٹیشن میرسل ملکات گیریزلے سے آسو بھائن افراد کو روانہ کیا گیا میڈیکل ٹیموں کی جانب سے سفر کے پیش نظرین مزدوروں اور ان کے افراد خاندان کی سکریننگ بھی کی گئی ان تمام مزدوروں کا تعلق قادریہ بہار سے بتایا گیا ہے سرکار حداروں کے مطابق ان مسافرین کو ناشتے کے علاوہ پینے کا پانی بھی فرام کیا گیا رچکنڈا پولیس کمیشن مہش بھگوت اور دیگر ذمہ داران اس موقع پر موجود تھے اور مسافرین کو اسٹیشن سے روانہ کیا آکشفانی سے قبرنامہ قتم ہوا